شگر یا چینی میں ہی تیار ہو جاتی ہے اس لئے یہ عام استعمال ہونے والی چینی یعنی وائٹ شگر سے بہتر ہے یقیناً صحت کے لئے بھی براؤن شگر عام سفید چینی سے بہتر جانی جاتی ہے ایک چمچ سفید چینی میں 48 کالوریز ہوتی ہیں جبکہ براؤن شگر میں 45 کالوریز براؤن شگر میں آئرن کیلشیم پوٹیشیم فاس فورس اور بینگریشیم پائے جاتا ہے شگر کے مریض اور زیادہ وزنوازے لوگ اس کا استعمال نہ کریں زیادہ استعمال کرے گا تو یہ اس کے لئے نقصان دے ہوگی براؤن شگر کے بار بار استعمال سے ڈائیبیٹیز ٹو دل کی امراض سوزش اور کینسر بھی ہو سکتا ہے اس لئے براؤن شگر یا وائٹ شگر کا زیادہ استعمال خطرناک ہے لیکن اگر آپ کبھی کبھی براؤن شگر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کی صحت پر زیادہ منفی اثر نہیں پڑے گا لیکن پھر بھی اس کا استعمال سفید چینی سے بہتر ہے ہمیں میٹھا کبھی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ میٹھے کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر ہمارے دماغ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مگر ضرورت سے زیادہ میٹھا ہمارے لئے صحت کے کئی مسائل پیدا کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں قدرتی پھلوں اور سبزیوں سے مقدار پوری کرنے چاہیے نہ کہ براؤن شگر یا وائٹ شگر سے براؤن شگر جلد کے لئے بھی مفید ہے اس کے علاوہ یہ عمر درازی کا باعث پنتی ہے براؤن شگر کمزور جسم کو طاقت فرام کرتی ہے اگر اس کے نقصانات دیکھیں تو براؤن شگر سے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے اور زیادہ اس کا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے جسم میں چربی بڑھ جائے گی براؤن شگر سے آپ دل کے امراض میں بھی ابتلا ہو سکتے ہیں اور بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے اب فیصلہ آپ پر ہے کیا براؤن شگر کے استعمال کرنا چاہیں گے یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا